سو ہلو فرنز آج کی جو میں ریسپی دکھے آئی ہوں یہ بہت ہی خاص ریسپی ہونے والی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک زبردست سا پرانٹھا بنانا سکھا رہی ہوں لیکن یہ کوئی عام پرانٹھا نہیں ہے یہ بہت ہی خاص پرانٹھا ہے دیکھنے میں تو یہ عام آپ کو عام پرانٹھی جیسا لگ رہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ نے اس کا آٹا گوننا اس کی ڈو بنانی ہے تو اس میں آپ نے کچھ خاص آئیٹم ایٹ کرنے اگر آپ کا فائن آٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ نے اس میں میدہ آئیٹ کرنا ہے مطلب آپ نے ایک پارٹ اس میں میدے کرنا ہے اور تین پارٹ آپ نے آٹے کے لینے ہے اس میں آپ نے گونتے وقت تقریباً ایک چمچ کھی کرنا ہے یا آپ آئل بھی آئیٹ کرسکتے ہیں ایک چمچ آپ نے شگر آئیٹ کرنی ہے اس میں اور ایک حسبی ذائقہ آپ نمک ٹالتے ہیں آٹے میں وہ آپ نے آئیٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے آپ نے گون لینا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا مزیدار پرانٹھے بنیں گے یہ دیکھیں جناب یہ ہماری پرانٹھا بننے جا رہا ہے یہ بہت ٹیسٹی ناشتے کا پرانٹھا ہے انڈے کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے جب بچے بہت چھوک سے کھاتے ہیں تو یہ ریسپی ہے ویسے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماتا گونتے ہیں تو اس میں ہم صرف نمک ہی آئیٹ کرتے ہیں اس میں آپ نے آئیل یا گھی کا یوز بھی کرنا ہے چینی بھی ڈالنی ہے ایک چمچ اور میدہ بھی شامل کرنا ہے پھر آپ جب اس کو کھائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ پلکل الگ ہوگا اور نمک بھی ہس بھی جائے کا آپ نے آئیٹ کرنا ہے سوندہ سودہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک انڈا ہے یا ایک خالی چائے کا کب بھی ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی 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 سو فرنز یہاں پہ ہمارا پرانٹھا جو ہے وہ فائنل ہو گیا ہے یہ دیکھئے کتنا مزیدار یہ پرانٹھا لگ رہا ہے سوفٹ اور یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کا ایڈیا ہوگا اس کا اب ہم دوسری طرف اپنا انڈا فرائی کر لیتے ہیں اور انڈا تو کسی طرح کا بھی ہو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں چاہے کہ وہ فرائی ایگ ہو ہاپ فرائی ایگ ہو بوائل ایگ ہو یا اوملیٹ ہو چیز اوملیٹ تو سپیشلی بچوں کا فیوریٹ ہوتے لیکن آج جو ہے میں فرائی ایگ بنا رہی ہوں اس کے ساتھ سو اب ہم ایک مزیدار سا جو ہے وہ انڈا بناتے ہیں یہ ہم نے انڈا ڈالیا ہے پین میں جناب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ انڈے میں ایک زردی ہوتی ہے باقی سفیدی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی فائد منتی ہے جس کو یوک ہوتا ہے بعض لوگ یہ نہیں کھاتے اس کی زردی نہیں کھاتے یا اس کو اتنا فرائی کر لیتے ہیں کہ اس کی غزائیت ہی مٹ جاتی تو ایسا نہ کیا کریں کوشش کیا کریں کہ ہاف فرائی ایگ بچوں کو کھرائیں بہت ہی وہ نیوٹرینٹ سے فل اپ ہوتا ہے اس کو زیادہ نہ بھو نہ کریں بہت زیادہ فرائی نہ کیا کریں آئے اپنی ٹیسٹ پہ بھی آئے ویسے تو ہم اوملیٹ میں بھرکوڑ ہی فرائی بھی کر لیتے ہیں بٹ کبھی کبھار ان کو ایسے بھی کھرائے کریں اور سپیشلی بوائل ایک میں تو کوشش کیا کریں کہ ہاف بوائل کیا کریں تو جناب یہ ہمارا لذیز سا انڈہ جو ہے فرائی اچھا انڈہ اکثر چپک جاتا ہے یہ بڑا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وجہ ہے تو میں ایسا کرتی ہوں اس میں مختلف ٹوٹ کے آزمائی جاتے ہیں تاکہ انڈہ چپکے نہ انہا پھر وہ اس کی جو ذرتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پھیل جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور انڈے کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے سو یہ اب ہمارا انڈہ تیاری پر ہے یہ دیکھیں جناب اس طریقے سے آپ نے جو بھی چمچ آپ یوز کریں اس کی مدد سے آپ نے انڈے کے اوپر بھی اپنے آئل ڈالنا ہے یا تو آپ اس کو پلٹ نہیں آ کریں یا آپ کو ڈر ہے کہ اس کی جو یوک ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ اس کو اس طریقے سے آئل اس کے اوپر ڈال سکتنے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی جوائز ہے یہ اب ہمارا انڈہ تیار ہو گیا ہے اور اس کو تار لیتے ہیں اور جناب یہاں ہم تھوڑا سا اس زردی کو فرائے کر رہیں گے کیونکہ بھئی میری جو ڈاٹر ہے اس کو زردی بلکل کچھی نہیں پسند لیے تھوڑی بہت تو وہ کھا لیتی ہے لیکن زیادہ نہیں یہ میں نے دیکھیں الگ سے زردی نکال کے فرائے کر لی ہے تو اب یہ بلکل بھی کچھی اس میں جو ایک سمیل سے ہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے مطلب آپ بلکل کچھا نہ رکھیں اس کو تھوڑا سا فرائے ضرور کیا کریں سو جناب یہ ایسا لگ رہا ہے جیسا یہ ڈبل زردی گھرڈ ہے او مائی گوڈ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ پرانٹے کے ساتھ بہت ٹیسٹ دینے والا ہے تو فرینز لگتا ہے کہ آج کا یہ بریک فاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے تو امیاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ